بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو پنجم جماعت کے لیے اس میں ہم نے اپنے دوسرے سبق کا آغاز کر رکھا ہے اور آج ہم اس کو دوسرے اسے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے اور اس کا عنوان ہے نات ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلاتِ تعلیم کچھ اس طرح سے ہیں مطن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں نظم کو نصر میں تبدیل کر سکیں اور شیر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں حافظے میں موجود نظم اور اشعار لے اور اہن سے سنا سکیں یہ وہ تمام حاصلاتِ تعلیم ہیں جن کی مشک ہم اسنات کے ذریعے کریں گے آج کے سبق کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کریں گے ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشق کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن صدقہ و خیرات کر کے خرش کرتا رہے صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے پیارے بچوں ہم مسلسل اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے اپنے مال سے ذکات دیتے رہنا چاہیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی نمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے سبق کے آغاز قبر ہمیشہ کی طرح ہم کریں گے دوہرائی آپ نے کمرہ موجود میں کمرہ جماعت میں موجود اشیاء کو دیکھنا ہے اور ان میں سے واحد اور جمع کو الگ الگ کر کے اپنی معلمہ کو بتانا ہے چیزوں کو دیکھیں ان کی تعداد کو ذہن میں لائیں اور اس حساب سے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے سرگرمی کو سر انجام دے اور اپنی معلمہ کو کرے ویڈیو کو روکی اور یہ سرگرمی کیجئے یقیناً آپ لوگوں نے دوہرائی کر لی ہوگی پیارے بچوں قبل اس پڑھائی میں آپ کے لیے میں نے یہاں پہ ایک نظم لکھی ہے آپ نے اس نظم کو ابھی ویڈیو کو روک کر ترنم لے اور آہنگ سے پڑھنا ہے یقیناً آپ نے اس نظم کو نظم کی اداج اس طرح کرنے کا طریقہ اس طرح پڑھ لیا ہوگا ادا کر لیا ہوگا آپ کو یہ نظم پڑھ کر کیا سمجھ میں آیا اس کا موضوع کیا تھا کس موضوع سے متعلق لکھی گئی تھی بلکل صحیح شاہ باش یہ نظم ہوا سے متعلق لکھی گئی تھی اور آپ نے اس نظم میں آہ جو موضوع تھا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سمجھا اور اس کی تفہیم کی پیارے بچوں شیر کا مفہوم سمجھنے کے لیے جب ہم میں نے آپ سے نظم کی بات کی اس کا مطلب ہے آپ کو اس پوری نظم کا مطلب سمجھ میں آ چکے جب ہم شیر کے مفہوم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اس میں نئے الفاظ جو شامل ہوتے ہیں یا مشکل الفاظ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے معنی لغت میں تلاش کرتے ہیں اس کے بعد لے اور ترنم سے پڑھنے کے لیے ہم اپنی آواز پر اس کے لیے خاص طرح کا ہم آواز میں اتار اور چڑھاؤ لاتے ہیں انہی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوں ہم اپنی آج کی نات کا آغاز کریں گے نات میں شامل خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں لکب ملجا ماوہ کندن کرنو بیڑا جہل موجے بلا مفاسد بد اندیش شیر و شکر کائع اور خطاکار یہ وہ خاص الفاظ ہیں جس کو ہم اپنی نات میں پڑھیں گے اور ان کے متعلق ان کے معنی جانیں گے اور شیر میں اس کا مقام دیکھیں گے پیارے پچھو نات کی بلند خانی میں آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا پکیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا پیارے بچوں آپ نے نات کے اتنا حصہ یہ جو چار اشارہ ہیں میں نے بھی آپ کے سامنے ان کی بلند خانی کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام مطل پڑھتے ہوئے اور شیر پڑھتے ہوئے نظم پڑھتے ہوئے لے اور آہن کا خیال رکھا جاتا ہے آپ نے اب سرگرمی یہ کرنی ہے کہ اس نات کے یہی چار اشارہ جو ابھی ہم نے جماعت میں پڑھیں ان کو مل کر آپ گروہ کی صورت میں پڑھیں یا پوری جماعت مل کے پڑھیں اس کو ترنم کے ساتھ ابھی جماعت میں پڑھیں ویڈیو کو روکی اور پہلے سرگرمی کو کیجئے یقیناً آپ لوگوں نے نات کو ترنم سے پڑھ لیا ہوگا ہم کرتے ہیں اپنی مشک اور مشک میں شامل سوال نمبر دو درزہر میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار پیارے بچوں کوشش کریں کہ ابھی آپ اپنی مشک میں ان سوالات کو کرتے ہوئے صرف اس حصے پر توجہ مرکوز رکھیں جو ہم نے اپنے آج کے چار اشار سے سیکھی ہے آپ کا آج کا گھر کا کام ہے برکی میڈیا ٹی وی کمپیوٹر انٹرنیٹ ان کی مدد سے اپنی پسند کی نات تلاش کر کے سن کر اس کا مفہوم مختصراً بیان کریں یہ آپ نے آج سننی ہے اور کل اس کا مفہوم جماعت میں بتانا ہے ایک آپ کا یہ گھر کا کام ہے اور ایک آپ کے پاس ورکشیٹ ہے جو ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ کی معلمہ اس کا پرنٹ آپ کو دیں گے یہ آپ گھر سے کر کے لائیں گے انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے سے کل پڑھیں گے اس کا اگلا حصہ کل پڑھیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ